بسم اللہ الرقم الرحیم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کو میرا سلام حران عظیم اور آج بری اہم ترین خبریں دو استیفے کسی کو چلے گئے ہیں کہ کن کے استیفے ہیں یہ بری اہم ترین بات ہے اس پہ آج بات کریں آج نئی حکومت کو ایک سال پورا ہو گیا لیکن ایک سال میں بہت کچھ چلا گیا آیا کچھ بھی نہیں اس پہ بات کریں گے پاکستان کے اندر ایک خوفناک تحریک چلنے لگی ہے کون تحریک چلائے گا اس پہ بات کریں سب سے بلے بات کرتے ہیں استیفوں کی برا شور مچا ہوا ہے سوشل میڈیا برا ہوا ہے کبھی نون لکھ کی طرف سے پیڈی ایم کی طرف سے کبھی کسی اور کی طرف سے اچانک یہ آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہے کہ فلان شخص فوری طور پر استیفہ دیں فلان شخص فوری طور پر اپنا فلان عہدہ چھوڑ دیں پھر دوسری طرف سے باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ فلان لوگ فلان لوگ اپنے سنیفے دیں ایک ایسی جنگ شروع ہو گئی ہے جو آج سے پہلے پاکستان میں کبھی نہیں ہوئی تھی پاکستان میں پی سیو ججز کے حوالے سے ایک تحریک چلی اور میاں نواز شریف نے اس کا کریڈر لیا کہ ہم نے اس تحریک کو منت کی انجام تک پہنچایا اور آئین اور قانون کی بالا دستی کی جنگ لڑتے ہوئے گجران والا تک پہنچنے تک ہم نے اس جنگ کو چیت لیا لیکن آج الٹی گنتی چل رہی ہے آج وہی حکومت جو کل عوام کی بات کرتی تھی جو کل قانون آئین کی بات کرتی تھی آج وہ آئین شکنی کر رہی ہے آج وہ آئین کو توڑنے جا رہی ہے آج وہ آئین پر حملہ آور ہے آج وہ آئین کو سبوتاس کرنے چاہ رہی ہے آج وہ آئین کے ساتھ ایک بڑا کھلوار کرنے جا رہی ہے اما آپ کو تصدیق شدہ بات کہہ رہا ہوں آپ کو نظر آ گیا ہوگا آپ نے آج سارا دن دیکھا ہوگا کال بھی سارا دن دیکھیں گے آپ کے سم نہیں آ جائے گا کہ یہ سارا کچھ کیا ہونے جا رہا ہے میرے پاس بڑے مصدقہ ذرائع سے اطلاع ہے کہ دو اہم ترین افراد سے دو اہم ترین افراد سے استیفے لے لئے گئے ہیں اور یہ استیفے لے کر ایک اہم ترین شخصیت کے پاس موجود ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں دو اہم ترین افراد سے میں نے کہا تھا تین استیفے آئیں گے دو استیفے لے لئے گئے ہیں دو استیفے پہنچ چکی ہیں ان استیفوں کو آن کرنے کی ٹیمین کیا ہوگی یہ وہ ہی جانتے ہیں لیکن میرے پاس یہ تصدیق شدہ حبر ہے کہ دو استیفے پہنچ گئے ہیں اور جو یہ دو استیفے ہیں یہ پاکستان میں ایک نئی خلچل نئی سیاسی تبدیلی نئی تحریک اس کے لئے بڑے امپورٹن ہوں گے ان دو بڑے استیفوں کے بعد شاید پاکستان میں سیاسی توفان تھم نہ سکے شاید پاکستان میں احتجاجی توفان تھم نہ سکے شاید پاکستان کی اقتصادی صورتحال میں تو یہ کہوں گا اللہ کرے بہتر ہو لیکن نظر آ رہا ہے شاید بہتر نہ ہو لیکن دو بڑے استیفے کسی کے پاس پہنچ چکے ہیں یہ استیفے زبردستی لئے گئے ہیں رضا مندی سے لئے گئے ہیں یا ان کے پیچھے کوئی اور منطق ہے لیکن یہ فائنل ہے کہ دو بڑے استیفے جو ہیں وہ کسی کے پاس پہنچ چکے ہیں ان دو بڑے استیفوں کے بعد اب ایک نئی گیم نیا کھیل شروع ہونے جا رہا ہے نیا کھیل یہ ہے عمران خان کو کسی طریقے سے اقتدار میں آنے سے روکو کسی طریقے سے عمران خان اور اس کی پوری ٹیم کو مکمل طور پر پہلے ہوتا تھا صرف عمران خان میں آپ کو ایک بتا دوں کہ کپتان کو نہل کرو اب یہ نہیں ہے اب کپتان کے ساتھ ایک سو اٹھائیس افراد کو سیاست سے آؤٹ کرو ون ٹو ایٹ آپ یہ لفظ اور یہ گنتی اور یہ میرے دیوے یہ ذر میں رکھئے گا ایک سو اٹھائیس کپتان کے بہترین کھلاریوں کو سیاست سے آؤٹ کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے اب فیصلے بار عمل درامت ہوتا ہے یا نہیں عوامی ردی عمل جیتتا ہے عوامی حمایت جیتتی ہے یہاں طاقتور جیتتا ہے یہ تو فیصلہ آنے والا وقت آگے گا لیکن یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور اس فیصلے بار عمل درامت بھی شروع ہو گیا ہے اور اس فیصلے بار یہ سارا کام جو چر رہا تھا یہ کافی مہینوں سے چر رہا تھا لیکن اس طریقے سے چر رہا تھا جس طریقے سے کوئی سوچ نہ سکے اب اس میں اس قدر تیزی آگئی ہے کہ جس کے انتہا کوئی نہیں پہلے انہوں نے سوچا کہ کپتان کو شاید ناہل کریں گے تو ہمارا کام بن جائے گے لیکن اب انہیں نظر آیا کہ کپتان نے ایسا جذبہ جنون پیدا کر دیا ہے ایسے جنونی کپتان کے کھلاری ہیں کہ ہر شخص عمران خان بن چکا ہے ہر نوجوان عمران خان کا جذبہ رکھتا ہے خان نوجوان عمران خان کی بات کرتا ہے خان نوجوان عمران خان ہے یہ بالکل کلیر اور واضح طور پر ان کو جو رپورٹس ملی ہیں اس میں یہی ہے اب اس کے بعد جو سیاسی صورتحال ہے وہ تو ایک سوٹھائیس لوگوں کو اگر یہ ناہل یا گرفتار یا اقتدار سے باہر رکھنے کے لیے گرفتار کرتے ہیں کہ وہ الیکشن نہ لڑ سکے وہ الیکشن نہ جیر سکے کوئی ایسا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے ایک ایسی تحریک عبرے گی میں جو آپ کو خبر دینے جا رہا ہوں ایک ایسی تحریک عبرے گی کہ جس تحریک کو روکنا کسی صورت ممکن نہیں ہے یہ تحریک نہ صرف کپتان بلکہ پاکستان کے لیے بھی بڑی اہم ترین تحریک ہوگی اب میرے پاس تو یہ بھی اطلاع ہے کہ کچھ اہم ترین افراد ہر صورت میں بہت سے معاملات کو درست کرنے کے لیے سخت ترین اقتامات کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں اور یہ سخت ترین اقتامات خو بھی جانے ہیں اور یہ سخت ترین اقتامات ہونے کی وجہ سے ہی آئندہ حالات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں اور اگر جو اطلاع ہے میرے پاس کہ سخت ترین احکامات کے حوالے سے بڑا سخت پریشر بھی ہے اور پریشر اس قدر زیادہ ہے کہ مجھے اطلاع یہ ہے کہ چانک آپ کو کوئی بری خبر ملے گی اور یہ کوئی زیادہ لمبی نہیں بہت جلدی بہت جلدی آپ کو بری بریکنگ نیوز ملے گی ایسی بلکہ ایک سے زیادہ بری خبریں ملیں گے اور ان بری خبروں میں آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گے کہ جو میں نے آج آپ سے بات کی ہے میں نے کہا دوستی فی میں نے کہا ہے کہ باقی معاملات آپ کے سامنے ہیں یہ سارا کچھ چیزیں تیار پر ہی ہیں اب آپ کو ایک بات بتا دو کپتان کے پاس بھی یہ نوٹس میں یہ بات ہے کہ اس کے کھلا رہیوں کو نہل کرنے کے لیے کہاں پر کیا پلاننگ ہو رہی ہے یہ ساری چیزیں کپتان کے پاس موجود ہیں کپتان نے اس کا اس کو روکنے کا تمام انتظام کر رکھا ہے کپتان نے پلان بی پلان سی پلان ڈی پلان فور پلان فائیو سب تیار کر رکھا ہے لیکن اب وقت کا انتظار ہونا ہے وقت جو ہے وہ کس وقت کیا کروڑ لیتا ہے وقت کس طرح اس محرلے کو عبور کرتا ہے یا اس محرلے کو روکتا ہے اس طفان کو روکتا ہے یا نہیں روکتا یہ آنے والا وقت بتائے گا لیکن یہ فیصلے ہو چکے ہیں تحریک پر چلنے لگی ہے اور تحریک آپ کو نظر آئے گی کتنی خوفناک تحریک ہوگی تحریک آپ کو نظر آئے گی کہ فیصلہ کن مور ہوگا تحریک آپ کو نظر آئے گی لوگ باہر نکلے ہوں گے آئین کی بالا دستی کے لیے پہلی دفعہ اتنی تعداد میں لوگ باہر نکلے ہوں گے آئین کو قائم رکھنے کے لیے اتنی زیادہ تعداد میں لوگ باہر نکلے ہوں گے یہ آپ کو نظر آ جائے گا اور اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے اس صورتحال میں پاکستان کی عوام اور حکومت یہ مجھے ایک دوسرے کے سخت خلاف نظر آ رہی ہے اس لیے حکومت الیکشن سے تو باگ رہی ہے لیکن حکومت کو مشورہ دینے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑی تحریک کو روکا جائے جس طرح ایک پریس کانفرنس بھی آپ نے سنی جس طرح آپ نے ایک اور بہت سی چیزیں سنی جس سے ایک نفرت پیدا ہو رہی ہے اس نفرت کو روکنے کے لیے کچھ بڑے اہم فیصلہ کرنے چاہ رہے ہیں بلکہ کچھ تو کہتے ہیں کہ فیصلہ ہو چکا ہے اس پر عمل درامت کا وقت بس فائنل ہونا ہے اور یہ جب وقت فائنل ہوگا تو پھر آپ کو بہت سے سیاسی چہرے سیاست سے آؤٹ نظر آئیں جازہ دیجئے اللہ حافظ